اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید بائی لوگ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سولہ پروری کے حوالے سے جو خبر وائرل ہوئی تھی منگڑت جس کے ہم نے تصدیق بھی کر دی کہ یہ خبر منگڑت ہے کہ سولہ پروری کو سعودی قومت غیر قانون غیر ملکیوں کے خلاف سخت تبتی شروع کرنے والے ہیں پچھلے ویڈیوز میں میں آپ سب کو بتا چکا ہوں کہ یہ خبر منگڑت ہے اور سعودی قومت جو ہے وہ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کو کاروبار ختم کرنے کے لیے سولہ پروری کی تاریخ کی محلت دیے ہوئے تھے اسی خبر کو لوگ غلط شائع کر رہے تھے لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ سولہ پروری کا انتظار کر رہے تھے یا پھر انہوں نے سنا تھا کہ سولہ پروری سے سعودی قومت کا تبتی شروع ہونے والا ہے تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی تبتیش سعودی قومت کا بہت پہلے سے ہی جاری ہے لیکن وہ پہلے جیسے تبتیش نہیں ہے اب بھی سعودی قومت ایسے تمام تر غیر ملکیوں کو گریبتار کرتے ہیں جو غیر قانونی طریقے سے سعودی عرب میں رہ رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں ایک تو ایسے غیر قانونی لوگ ہیں جن کے ویزے اقامے ختم ہیں پھر بھی وہ کام کر رہے ہیں ایسے افراد تو گریبتار کرتے ہی ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسے افراد بھی ہیں جن کے مہنے سائے کا خاص عمل منزلی ہوتے ہیں اور کام وہ اپنے کفیل کے ساتھ نہیں باہر کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے افراد جب بھی پولیس کے ہاتھوں لگتے ہیں تو سعودی قومت ان کو گریبتار کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتی سعودی وزارت داخلہ نے ہفتہ وار رپورٹ بھی جاری کیا ہے کہ اس ہفتے کتنے افراد گریبتار ہوئے ہیں سعودی وزارت داخلہ نے رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس ہفتے چودہ ہزار چار سو ستر غیر قانونی غیر ملکی گریبتار ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک ہفتے میں ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ چودہ ہزار چار سو ستر غیر ملکی گریبتار ہوئے ہیں جو غیر قانونی طریقے سے کسی نہ کسی چیز میں مبلوز تھے رپورٹ میں سعودی حکومت نے مزید کہا ہے اعداد و شمار کے حوالے سے کہ سات ہزار سات سو آرٹ ایسے افراد گریبتار کیے گئے ہیں جو اقامہ قوانین کے خلاف فرضی کر رہے تھے اور چار ہزار نو سو اکتر ایسے افراد گریبتار کیے جا چکے ہیں جو غیر قانونی طریقے سے بورڈر کے راستے سعودی عرب داخل ہونے کی سوچ رہے تھے اس کی علاوہ ایک ہزار سات سو اکان میں ایسے افراد گریبتار کیے جا چکے ہیں جنہوں نے نظام العمل کے خلاف فرضی کی تھی یعنی آپ کا مہنہ سائے کخاص اور عمل منزلی ہو اور آپ کام آزاد کر رہے ہیں تو یہ نظام العمل کے خلاف فرضی ہے اس کی علاوہ ریپورٹ میں سعودی قومت کا مزید کہنا ہے کہ گریبتار ہونے والے جو افراد ہیں اس میں اکتیس پرسنٹ یمنیوں کو گریبتار کیا گیا ہے پین ساٹھ پرسنٹ ایتوپین کو گریبتار کیا گیا ہے اور چار پرسنٹ ایسے افراد ہیں جو دیگر ممالک سے تعلق رکھتے ہیں جس میں پاکستان، انڈیا، بنگلدیش، افغانستان اور اور ممالک شامل ہیں اس کے علاوہ سعودی قومت کا یہ بھی کہنا ہے کہ 168 ایسے افراد کو بھی گریبتار کیا جا چکا ہے جو خارج المملکہ یعنی سعودی عرب سے غیر قانونی طریقے سے باہر بھاگنے کی سوچ رہے تھے اس ریپورٹ میں اور کچھ میں نہیں کہوں گا آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی قومت کا ریپورٹ میں کہنا ہے کہ 6935 افراد کو ملک سے بدر کر دیا گیا ہے ترہیل کر دیا گیا ہے تو یہ سعودی قومت کے ریپورٹ تھی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سعودی عرب میں غیر قانونی ہیں تو کسی محلت کی انتظار نہیں ہے جب بھی آپ پولیس کے ہاتھوں لگیں گے آپ گریبتار ہوں گے ضروری ہے کہ آپ اپنے کاغذات کلیر کرو اور اگر آپ سے ایک خاص عمل منزلی پر ہے تو توڑا دھیان سے کام کرو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ